ہسکیل آٹھوں باب اور چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی پانچویں تاریخ کو یوں ہوا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور یہودہ کے بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے کہ وہاں خداوند خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانند نظر آتی ہے اس کی کمر سے نیچے تک آگ اور اس کی کمر سے اوپر تک جلوائے نور ظاہر ہوا جس کا رنگ سکل کیے ہوئے پیتل کاسا تھا اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سی بھڑا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا اور رو نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا اور مجھے الہی رویا میں یرشلم میں شمال کی طرف اندرونی پھاٹک پر جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت بھڑکاتی ہے لے آئی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وادی میں دیکھی تھی موجود ہے تب اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا اور میں نے اس طرف آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذہبہ کے دروازہ پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے اور اس نے پھر مجھے فرمایا اے آدمزاد تو ان کے کام دیکھتا ہے یعنی وہ مکروحات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات دیکھے گا تب وہ مجھے سہن کے پھاٹک پر لائیا اور میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے تب اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد دیوار کھود اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو ایک دروازہ دیکھا پھر اس نے مجھے فرمایا اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ تب میں نے اندر جا کر دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نو کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکروح جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت گردہ گرد دیوار پر منقش ہیں اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ستر شخص ان کے آگے کھڑے ہیں اور یازنیا بن سافن ان کے وسط میں کھڑا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بخور دان ہے اور خوشبو بخور کا بادل اٹھا رہا ہے تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد کیا تُو نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں یعنی اپنے منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تُو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لائیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھیں تموز پر نوہا کر رہی ہیں تب اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا تُو نے یہ دیکھا ہے تُو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی سہن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی حیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذہبہ کے درمیان قریباً پچیس شخص ہیں جن کی پیٹھ خداوند کی حیکل کی طرف ہے اور ان کے موں مشرق کی طرف ہیں اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں تب اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا تُو نے یہ دیکھا کیا بنی یہودہ کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروہ کام کریں جو یہاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا اور پھر مجھے غزب ناک کیا اور دیکھ وہ اپنی ناک سے دالی لگاتے ہیں پس میں بھی کہر سے پیش آؤں گا میری آنکھ ریائے اتنا کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا اور اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آہو نالا کریں تو بھی میں ان کی نا سنوں گا